ماروک ڈرامے کبھی میں کبھی تم میں رباپ کا کردار ادا کرنے والی ادکارہ نعیمہ بٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں اپنے بال نہ کٹوانے پر ایک بار انہیں ڈرامے میں کاسٹ کرنے سے انکار کیا گیا نعیمہ بٹ نے بھارتی صحافی فریدون شہریار کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنے کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی انہیں نے بتایا کبھی میں کبھی تم میں ان کے کردار کو کافی سرہا جا رہا ہے بڑی عمر کی خواتین کسی جگہ ان سے ملتی ہیں تو ان کا ماتھا چوم کر ان کی تعریفیں کرنے لگتی ہیں ان کے مطابق ڈرامے کے آغاز میں انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور خواہد ظاہر کی گئی کہ وہ ڈرامے میں نہ ہوتی تو اچھا ہوتا لیکن اب ہر کوئی ڈرامے میں ان کی موجودگی پر شکرانیں ادا کرتا ہے بالوں کو کٹوانے کے مشورے پر پوچھے گئے سوال پر انہوں نے انکشاف کیا ماضی میں بال نہ کٹوانے کی وجہ سے انہیں گاست کرنے سے انکار کیا گیا نئیمہ بڑ کا کہنا تھا کہ ہر اداکار کو کردار کی وجہ سے کبھی نہ کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور وہ کردار کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی قربانی بھی دیتا ہے انہوں نے بھی متعدد بار ہدایتکاروں سمیت دیگر کی فرمائش پر سمجھوتے کیے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں لیکن ہر اداکار ایک خاص حد تک قربانی دے سکتا ہے اداکارہ کا کہنا تھا جہاں جہاں وہ قربانی دے سکتی تھی اور خود میں تبدیلیاں کر سکتی تھی انہوں نے کی لیکن انہوں نے بالوں کو کٹوانا مناسب نہیں سمجھا اسی لیے انہوں نے بالوں کو چھوٹا کروانے کے مشورے پر کبھی عمل نہیں کیا نائیمہ بٹ کے مطابق انہیں کہا گیا کہ بال چھوٹے کروانے سے وہ مزید خوبصورت نظر آئیں گی وہ اپنی عمر سے کم عمر نظر آئیں گی جبکہ وہ دلکش و موڈرن بھی ہو جائیں گی لیکن اس کے باوجود انہوں نے بال نہ کٹوانے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ان کے بال ہدایتکاروں اور پروڈیسر کے لیے بحث کا موضوع رہے ہیں انہیں ماضی میں ایک ڈرامے میں کاسٹ کیا جانا تھا لیکن انہیں بال کٹوانے کا کہا گیا نائیمہ بٹ نے بتایا ہدایتکار نے دوسرے لوگوں سے متعدد بار پوچھا کہ اداکارہ نے بال کٹوائے ہیں یا نہیں اور پھر انہیں ڈرامے کی ٹیم کی جانب سے آخری بار فون کال آئی اور ان سے بال کٹوانے سے متعلق پوچھا گیا ان کے مطابق ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بال کٹوائے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں کٹوائے تو وہ انہیں کٹوانے کا ارادہ رکھتی ہیں یا نہیں اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے نفی میں جواب دیا اور صاف کہا کہ وہ بال نہیں کٹوا سکتی اس کے بعد انہیں دوبارہ ڈرامے کی ٹیم کی جانب سے كال نہیں آئی انہیں کاسٹ نہیں کیا گیا نائمہ بٹ نے انکشاب کیا کہ بال نہ کٹوانے کی وجہ سے انہیں کاسٹ نہیں کیا گیا لیکن انہوں نے ڈرامے اور ادایتکار کا نام نہیں بتایا اس سے قبل بھی نائمہ بٹ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے بالوں سے شو بسنسٹری کو مسئلہ رہا ہے ہر کوئی نے بال کٹوانے کے مشورے دے چکا ہے لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی